بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ہومیوپیتک ڈاکٹر محمد حامد انساری سکھر سندھ پاکستان سے آج کی جس دوا کا انتخاب کیا ہے وہ ہے انٹی مونیم ٹاٹیگم تقریبا ہر ہومیوپیتک کلینک کی زینت دوا ٹاٹرس اسٹی بیٹس اس کا دوسرا نام بھی ہے اس نام سے اکثر شوابے کی کمپنی جو ہے وہ بناتی ہے میازم اس دوا کا سورہ اور سائکوسس ہے ڈاکٹر سٹاف نے اس کو پروف کیا اس کی آزمائش کی منرل کینگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے اس دوا کا کانسٹیشن ہائیڈر جنائیڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم میں پانی کی مقدار کا بڑھ جانا یا پانی جسم میں پانی کی مقدار کی زیادتی ہے اس دوا کا دائرہ اثر بلغمی جھلیوں تھوک پیدا کرنے والے غدود پھیپڑوں دماغ آرساب جلد پر نمائیا ہوتا ہے اس دوا کا مریض مرتوب موسم سے حساس ہوتا ہے انہیں کے چلی پرسن ہوتا ہے اس دوا کا جو ٹیمپر ہے وہ چلی ہے سوست ہوتا ہے کاہل ہوتا ہے یہ دوا بوڑھے اور کمزور ناتوان بچوں کے لیے بہترین دوا ہے اس دوا کے مریض کا چہرہ زردی مائل چہرے سے کمزوری نقاحت ظاہر ہو آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہو ان کے گرد سیاہ ہلکے مریض کا چہرہ تھنڈا سانس لینے میں دکت کمزوری نتھنوں کا پنکھے کی پروں کی طرح پنکھے کی طرح پھڑکنا چہرے پہ ہوایاں سے اڑیوی ہونا جیسے موت کا منظر پیش کر رہا ہو کسی بھی بیماری کے ساتھ نیند کی زیادتی ہو تو یہ دوا بہت مفید ہے یہ دوا میوکس میمبرین کی خرابی کمزوری بلغم کی زیادتی کی وجہ سے آکسیجن کو جبز کرنے کی صلحیت بڑھاتی ہے اس دوا کے مریض کو سانس لیتے وقت خصوصاً خانستے وقت پھپڑوں میں بین تہا اجتماع بلغم بلغم کا بین تہا اجتماع ہوتا ہے اس کو سانس لینے میں بین تہا دکت ہوتی ہے بکردہ اس کے سانس میں سے کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی ہوتی ہے بڑی دکت ہوتی ہے اس کو بلغم نکال نہیں سکتا بلغم کو نکالنے میں اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے اس دوا کا بچہ چاہتا ہے کہ اسے گود میں اٹھائے رکھا جائے اپنی ماں سے چمٹا رہے گا گوٹ سے نہیں اترے گا چھوے جانے بھی برداشت نہیں کرے گا بلکہ چھوے جانے پہ چیخے گا چلائے گا اگر وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے آ جائے گا تو ڈاکٹر کو دیکھتے ہی یا ڈاکٹر کا استطسکوپ اس کو لگاتے ہی جیسے ہی وہ لگانے کی کوشش کرے گا بچہ چیخے گا چلائے گا ماں سے چمٹ جائے گا اور ماں کو چھوڑے گا نہیں اور ڈاکٹر کا ہاتھ جھٹکتا رہے گا اس کی وہ کیفیت ہوگی کہ بس مجھے چکیلہ چھوڑ دو بس مجھے اپنی ماں کے ساتھ رہن دو اس کی یہ کیفیت ہوگی چہرہ نیلا پیلا ٹھنڈا سا معلوم ہو چہرے پہ شدید پسینے بھی ملتے ہیں اس دوہ کے مریض کی زبان سفید اس پر گاہڑا چپ چپا میل جمع ہوا ہوتا ہے زبان کے مسام جو ہوتے ہیں وہ سوجے ہو ہوتے ہیں اور وہ جو سرک سرک سے دانے سے اس میں نظر آنے لگ جاتے ہیں زبان سرک ہوتی ہے زبان کی کنارے سرک ہوتے ہیں اس لائک اس ٹوبری جیسے ہوتی ہے اس طرح کی کلر میں ہوتی ہے زبان خوشکی کی طرف مائل ہوتی ہے بہت نہ رکنے والی خواہش سیپ کھانے کی ترش کھٹی چیزیں کھانے کی اچار چٹنیاں کھانے کی یعنی کہ یہ چیزیں اسے کھانے کی بہت خواہش ہوتی ہیں صرف دائیں جانب لیٹنے لیٹنے سے سکون ملتا ہے باقی جس سائیڈ پہ بھی لیٹے گا چاہے وہ چت لیٹے الٹا لیٹے یا بائیں جانب الٹی جانب لیٹے تو اس کو کہہ ہو جاتی ہے شدید کہہ بلغمی یا پانی کسی تھوک کسی یا ہرے سے رنگ کی جس سے غنودگی غشی اور کمزوری تاری ہو جائیں جس کے بعد حیزے کسی کیفیت اس حال کے تھنڈے پسینے شدید کمزوری نقاحت غنودگی فیپڑوں کی فالجی کیفیت دم گھٹنے کیسی کیفیت موت کا سا سما نظر آئے فیپڑوں کی ہوا کی نالیاں نالیاں میں بلغم کی کسرت کی وجہ سے فیپڑوں کی فالجی کیفیت فیپڑوں کا فالج خوف خدشہ ہونے کا جس کے ساتھ غنودگی بےہوشی خنجرہ خنجرہ سوری خنجرہ یا سانس کی نالی کی بندش گھٹن نیم فالجی کیفیت سانس کی نالی یا فیپڑوں میں کوئی چیز فسی ہوئی ہو کا احساس بہت نین کی خواہش تمام امراض میں مریض کی خواہش ہو کہ وہ لیٹا رہے سوتا رہے آرام کریں کوئی سا بھی مرض ہو معمولی سا نزلہ ہو یا عصال ہو یا بخار ہو یا چیسٹ انفیکشن ہو اس کی مریض کی نہ رکنے والی خواہش ہوتی ہے کہ بس وہ نین کرتا رہے نین کرتا رہے نیو بارن بی بی پیدا ہوئے بچوں میں پیلے پڑ جانا ان کو سانس لینے میں دکت نوزائدہ بچے میں سانس کی تنگی گھٹن چھاتی میں ایسی گھڑ گھڑا ہٹ جیسے موت کے موت کے وقت ہوتی ہے نمونیا خصوصا دائیں پھیپڑے کا نمونیا اس کے ساتھ ساتھ جگر کے آوارس پیلیا ہو جانا یرکان چھاتی میں بلغم ایسی آواز جیسے آرہ چل رہا ہوتا ہے گھڑ گھڑ کی آواز ہوتی ہے گھنچتی آواز چھاتی میں سانس لینے کی آواز بھی گھنچتی مریض دور لیٹھا واہ تب بھی آپ کو اس کے چھاتی میں بلغم کا احساس نظر آئے گا اور اس کے سانس کے ساتھ ایک آرے سے چلنے آرے کسی چلنے والی آواز نظر گھاؤں 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 آرے ٹیکے کے برے اثرات چیچک کا ٹیکہ لگنے کے بعد اس کے برے اثرات خسرہ میں ہونے والی خانسی ایسا احساس جیسے بندہ ڈوب کر مرنے پر احساس ہوتا ہے اس کو ایسا احساس ہوتا ہے مریض کو اس کی ذہنی کیفت ہے کہ وہ ایسا احساس ہوتا ہے یا فیلنگ زوری ہوتی ہوتی ہے کہ جیسے ایک مریض ایک بندہ ڈوب کر مر رہا ہوتا ہے اس طرح کہ اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے جب اس کے چھاتی میں دھرگڑار ہو رہی ہوتی ہے بلغم ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہوتی ہے اس کی پیتھولوجیکل سمٹمز ہیں برونکھائٹس یعنی کہ پیپروں کی سوزش خانسی نمونیا ایس تھما دھما ایسا جس میں شدید ہر دھمے میں بلغم نکلنے سے اس کو سکون ملے یا شدید دھمے کی کی کیفیت ہو اور بلغم اس کے چھاتی میں کھڑ کھڑ کر رہی ہو تو انٹمٹار ٹو ہنڈر میں بہت اچھا کام کرتی اسی طرح چھوٹے بچوں کے چھاتی کے بلغم میں میں بہت اچھا ازمائے انٹمٹار تیس طاقت میں بہت اچھا کام کرتی ہے اور جب یہ اپنا کام روک دیتی تو اس کے بعد کاربو ویچ کی چند خوراکیں دینے سے مریض بہت بہتر ہو جاتے ہیں ایف ایکزیا یعنی کہ پیدائش کے وقت ایف ایکزیا نیو نیٹرم نیو نیٹرم اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش کے وقت بچے کو آکسیجن کا نہ ملنا جو کوئی خطرناک اور محلق ہوتا ہے جس کی ہوئی جیسے بچے اکثر بچوں کی موت بھی ہو جاتی ہے چھاتی میں بلغم ہوتا ہے وہ سانس کی نالی مٹک جاتا ہے اور وہ سانس لینے میں دکھتی ہے آکسیجن لیویل بچے کا پورا نہیں ہو رہا تھا 99 نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس ٹائم اچھے طریقے سے سکر کے ذریعے اگر بلغم نکال دیا جائے تو بچے کی زندگی بچ جاتی ہے فیپڑوں میں سوزش فیپڑوں میں آکسیجن جبز کرنے والی تھیلیوں کا متاثر ہونا ایم فیزما اس دعویٰ میں بچے کو جب غصہ آتا ہے تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے اور جذباتی کیفت میں اس کو شدید خانسی شروع ہو جاتی وضع حمل میں حمل کے وقت رحم کا مو کا تنگ ہو جانا اس میں بہت خوشکی پیدا ہو جاتی ہے رحم درد کرنے لگ جاتا ہے اس کے مو نہیں کھلتا رحم کا مو نہیں کھلتا اور بچے کی ولادت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اگر یہ سمٹم ملیں اور رحم کے مو کی خشکی ملیں اور رحم پہ ورم بھی ملیں تو اس دوا کو آپ استعمال کریں تو بہت اچھے نتائج ملتے ہیں خصوصاً حاملہ عورت کو سانس لینے میں دکت محسوس ہوتی ہے اسے تنگیت تنفس محسوس ہوتی ہے اور اس کو ایسا حساس ہوتا ہے مریضہ کو حاملہ کو جیسے وہ مرنے والی ہے اگر یہ سیمٹم ہو یعنی کہ مریضہ یہ کہے کہ میں مرنے والی ہوں مجھے سانس نہیں لیا جارہ اور اس کو درد بھی ہو رہے ہیں وضع حمل میں اس کو پین بھی اٹھ رہے ہیں مگر رحم کا مو تنگ ہو گیا ہے خوشک مقصود کی جڑ میں اگر مسے نکل آئیں تو اس دواء کی چند خوراکیں بہت مفیر ہوتی ہیں اس دواء جلدی اس دواء کی جلدی علامات جوتی ہیں وہ چہچک سے ملتی جلتی ہیں اس لئے اس دواء کو چہچک کے علاج میں بھی مفوت پا گیا خصوصا اس وقت جب چہچک نکلا ہو اور مریض کو خانسی ہو شدید قسم کی اور بلغم ہی خانسی ہو چھاتی میں بلغم ایسے بول رہا ہو جیسے آرہ چل رہا ہے تو اس میں یہ بے انتہا اچھا کام کرتی ہے جنیٹل وارٹس میں خصوصا مردوں کے عضو مخصوص کے مسوں میں میں دو 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 بہت زیادہ آزم آئی ہیں ان میں ایک دوسری دو دو دوسری دو سینہ بیری سینہ دو دو میں اکثر 3x میں یوز کرتا ہوں اگر اس سے ٹھیک نہ ہو تو سینہ بیری یوز کرتا ہوں 30 کے اندر تو اکثر شیونگ کی وجہ سے یا بلیڈ کی خرابی کی وجہ سے اکثر مردوں کے داڑی میں بغلوں میں یا انڈر ایکزلا جو ہے وہ سوری انڈر انگوائنل غیر ضروری بالوں کی جگہ پہ تو وہاں اکثر مردوں کے بال نکل آتے ہیں تو میں اکثر تھوجا کو 3x میں یوز کیا ہے ہفتہ دس دن استعمال کرنے سے ہی بہت اچھ ریزلٹ مل جاتے ہیں کبھی کبھی اگر کچھ کیسز میں کسر رہ جائے تو سینہ بیریس بہت اچھا کام کرتی ہے انٹم ٹارٹ کو میں نے آج تک کبھی استعمال نہیں کیا انشاءاللہ اگر آپ کیس آیا تو اگر علامات ملی تو میں انشاءاللہ اینٹم ٹارٹ کو بھی استعمال کر دیکھوں گا اور انشاءاللہ جب استعمال کروں گا تو گروپ کی نظر اپنے تجربات شیئر کروں گا اس دعویٰ کا مریض جو ہوتا ہے انتہائی بد مزاج ہوتا ہے اکیلے رہنے کا خوف ہوتا ہے چھوئے جانے پر زکی الحص ہوتا ہے اتہائی چڑھ چڑھ ہوتا ہے بد دماغ ہوتا ہے بد مزاج ہوتا ہے اگر کوئی بچے کو چھولے تو چیخنے لگتا چلانے لگتا دھانے مار مار کے رونے لگتا ہے اور اگر بڑا آدمی بوڑے آدمی کو چھولیا جائے تو وہ بھی بد مزاجی والا کام کرتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ مریض رو پڑتا ہے بچہ ذرا ذرا سی بات پہ رو پڑتا ہے انٹرم ٹار کو میں اکثر 3x میں 6x میں اور 30 میں یوز کرتا ہوں خصوصا چھوٹے بچوں کے نمونی کے اندر چھوٹے بچوں کے فیپڑوں کے بلغم کے اندر جب شدید سردی ہو رہی ہوتی ہے اور والدین سے تھوڑی بہت بد احتیاطی ہو جاتی ہے تو بچوں کے چھاتی بھر جاتی ہے یا والدین آکے کہ چھاتی میں بلغم بھی اور بچہ نیلہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو بھی میں انٹرم ٹار کو دیتا ہوں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ چہد کے اندر میں نے لانگ دارچینی کو ملا کے ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک نسخہ بنا کر دیا ہوا ہے ہمارے گروپ کے میمبر ہیں ڈاکٹر حکیم عبدالعفیس صاحب وہ بھی میں مریضوں کو دیتا ہوں اس سے بھی مریضوں کو بچوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے یہ تھی انٹم ٹارٹ کے اوپر میری آڈیو اس سے متعلق اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں میرے گروپ میرے ہومیوپیتک صحت نامہ گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے آپ میرے نمبر 0 3 31 33 990 0 300 3 1 33 990 پر رابطہ کر سکتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ